میں محترم جناب خاجہ شنسدین عظیمی صاحب سے اتماس کرتا ہوں کہ اپنے روحانی اولاد کو بسیلت افروس کتاب سے نواز دیں محترم جناب خاجہ شنسدین عظیمی صاحب اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخصم بهذا البلد لا اخصم بهذا البلد وانت حل بها ذا البلد ووالد وما ودد لقد خلقنا الانسان في كبد احصب ان لن يخبر عليه احد يقول اهدفت مالا لبدا احصب ان لم يره وحد لن نجعل له عینین ولسان ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلاختح مالعقبت وما ادراک مالعقبا وفرقبت او اطعام في يوم ذي مسخبا جتيما ذا مخربة او مسكينا ذا مطربا ثم كان من الذين آمنوا وتباسوا بالصبر وتباسوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار موصدا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايوة الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ما رفع على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن 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 یا رح بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھوں کا نور ان کے دل کا سرور عظیمی بہن بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے خضر قضندر بابا اول ارحمت اللہ علیہ کی عرص کی تقریبات میں شریک ہوئے اور ان تقریبات کے اس منظر میں آپ کا مقصد جوہانی علوم کی تلاش حضر قضندر بابا اول یا رحمت اللہ علیہ کا فیس سیدنا حضور علیہ الصلاة والسلام کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کے عرفان آپ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بطابق وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُوَلَنَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ میرے لئے ددد جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میں انہیں لازم ہدایت بخشتا ہوں اور ہدایت کے بے شمار راستے ان کے اوپر کھو جاتے ہیں آپ کی یہ جدد جہد آپ کا یہ جذبہ آپ کی یہ عقیدت مندی جو آپ نے حضر قضندر بابا اول یا رحمت اللہ علیہ کے لئے اختیار کی آپ کا عجب اس کا عجب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے حضر قضندر بابا اول یا رحمت اللہ علیہ کی حضر کی تقریبات میں جیسے کہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کا بھی مشاہدہ ہے روز افضل روح کا اضافہ ہوتا ہے حضر قضندر بابا اول یا رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے وسائل عطا کی جاتے ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کان کس طرح ہو گئے ہیں مثلا ساری دنیا میں مرق بہاروں کا قیام ساری دنیا میں عظیمیہ روحانی لیڈیو کا نیٹ ورک سارے شہروں میں زیادہ شہروں میں جی ڈسپنسریوں کا قیام قلندر شعور اکیڈیمی کا قیام یونیورسٹیوں میں ماسٹر ڈگری میں عظیمیہ روحانی لیڈیو کی علم کی کتابوں کا پڑھانا کتابوں کا عربی میں فارسی میں ہندی میں انگریزی میں روسی زمان میں تھائی زمان میں تراجم ہو جانا اس کی علاوہ ایسی اقتلاعات فرام ہونا جن اقتلاعات کے پیچھے یہی ایک بار بار صدا گویتی ہے کہ سلسلہ عظیم یا ایک علمی سلسلہ ہے علمی سلسلے تو سارے ہی ہیں کون سا ایسا سلسلہ ہے جس نے علم نہیں ہے یا اس نے علم نہیں پھیلایا لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا انام ہے کہ سلسلہ عظیم یا جب تسکر نہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علمی سلسلہ ہے بدرگان اعظام جن کو اللہ تعالیٰ نے بسیر تردہ فرمائی ہے جن کو روحانی تھوڑا سا یا زیادہ ادراک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عظیم یا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے ایسا روحانی سلسلہ ہے جو عرم کو تقسیم کرتا ہے اور ہر اس بندے تک عرم کی رسائی سلسلہ عظیمیہ کے تحت ہو گئی ہے کہ جو سلسلہ میں عظیمیہ میں داخل بھی نہیں ہیں کسی بھی سلسلہ کا بدنا ہو عظیم یا سلسلے کی تعلیمات اس تک پہنچتی ہیں اور ان تعلیمات کو وہ قبول کرتا ہے یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبقت سے سلسلہ عظیمیہ بارکہ خداوندی میں مقبول سلسلہ ہے یہی وجہ ہے کہ سلسلے کے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے بروسے میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے ایک وقت تھا کہ سلسلے میں ہم دو آدمی تھے اور ایک آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہر شہر میں ہر ملک میں ایک روانہ خیلی ہے ہر سال صلی اللہ علیہ وسلم بابا عزیر عبدالعالی کا اس مبارک ہوتا ہے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے دلوش شریف پڑھا جاتا ہے یا حیو یا قیو وہ کا ورٹ ہوتا ہے لوگ کھانا کھاتے ہیں ایک روانہ یہ اس بات کہیں سنت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بابا عبدالعالی سلسلے آل یا عظیمیہ کو شرف قبولیس سے نوازا ہے اور جب شرف قبولیس سے کوئی سلسلہ کوئی دارہ کوئی شاک نواز دیا جاتا ہے تو وسائل اس کے ساب مصر نبو ہو جاتے ہیں پرشتے اس کے معامل بن جاتے ہیں اور یا اللہ کی اروائیں تعاون کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ یہی پوزیشن آج سلسلہ آل یا عظیمیہ کی ہے اور سلسلہ آل یا عظیمیہ کے جب تک بھی افراد ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت تھے یہ سب کیوں ہے سیدھی سے بات دیئے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے اس لیے ہے لیکن اللہ کا چاہنا بھی اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے اگر کسی آدمی نے زدہ پر نیکی کی ہے تو اللہ کا اللہ کے پاس اس کا بھی حساب ہے اس کا عجر ہے اگر کسی آدمی نے زدہ پر شر کیا ہے تو اللہ کے پاس اس کا بھی حساب ہے اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ محب کر دیں افراد الرحیم یہ بلکل اگر بات ہے اس کی وجہ اللہ سے قربت کر دیں اللہ سے قربت کر دیں یقینی قربت کر دیں اس کا ذریعہ ہے وہ خدمت خلق ہے اور خدمت خلق وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر دیں عظیمی سلسلے میں بنیادی باتی ہے بنیادی سوری ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی مفروق کی خدمت بدنا ہے خدمت کی طرح کی اپنی بیمار کسی کی یہ بھی خدمت ہے عرب کسی کو سکھا دینا پڑھا دینا یہ بھی خدمت ہے کسی کی بیماریوں کے علاج کر دینا یہ بھی خدمت ہے اور سکی بڑھا خدمت یہ ہے کہ بندے کو اس کے مخصص سے آدھا کر دیں کہ عظیمی بندے کو جس مخصص کیلئے پیدا کیا ہے اس مخصص سے آدھائی پڑھا کر دیں کہ سکھا پڑھا کر دیں کہ بندہ مخصص سے واقع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا نیہیں بدل جاتا ہے اس کی زندگی انبیاء کرام علیہ السلام کے زندگی کے مطابق جاتا ہے اس کی طرز پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو مطابق ہو جاتا ہے اور جب بندے کو مخصص نہیں مانم ہوتا تو وہ سالی زندگی بڑھتا رہتا ہے کبھی وہ دنیا کو مخصص بناتا ہے کبھی وہ اولاد کو مخصص بناتا ہے کبھی وہ اقتداء کو مخصص بناتا ہے کبھی وہ عزت کو مخصص بناتا ہے لیکن یہ سالی چیزیں کیونکہ آزی ہیں اور غیرک خیاری ہیں جب ان آزی اور غیرک خیاری باتوں کو وہ سمجھتا ہے اور اس کے حاسی چیزیں نکھے جاتے ہیں اور خیاری شکریہ چیزیں 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 آزی کریاری بناتا ہے بناتا ہے چیزیں لیکن اس کا مقصد اس کے ن دنان قلب پیدا ہوتا ہے اسے سکون دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں غور و فدر کرنے لگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں غور و فدر کرتا ہے تو اس کا سین پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سماوات اور سماوات کی دنیا کا انشاب ہوتا ہے اس کے اوپر زمین اور زمین کی طبقات کھل جاتے ہیں اس کے اوپرے بات آیا تھی ہے کہ آسمان اور زمین کیا ہیں آسمان اور زمین کی حق تک ان پارلوڑوں پر ستے ہیں وہ یہ بھی جا جاتا ہے کہ فرش کے مخلوق ہے تو کس قسم کی مخلوق ہے اس کو اس بات سے بھی آتا ہے اس کو جاتی ہے کہ جنات اگر مخلوق ہے وہ کس قسم کی مخلوق ہے جنات اگر مخلوق ہے وہ کس قسم کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا منشاہ ہے انسان کی پیدا ہے اس قسم کی مخلوق ہے لیکن اگر مخلوق کسی کو معلوم نہیں ہوتا زندگی کا تو اس کی ساری زندگی دکار چیلے جاتے ہیں اگر دنیا نے کوئی مقصد ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں پڑے پڑے فیرون آئے شداد آئے نبود آئے جنشاہ ایراد کیا آپ کے سامنے گزر گیا کیا کوئی ساتھ نہیں کیا زندہ درسوائی کی موت مر گیا انبیاء کرام اللہ علیہ السلام والسلام اور ان کے پرکار اور یا اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ایسا کے اندر متقل کرتے ہیں ایسی جسجور طلب اس جندہ در آخر کرتے ہیں جو جسجور انسان کو اپنے مقصد سے آگاہ کرتے ہیں اللہ تعالی کانات منائی خود ہی اللہ تعالی ہمائی انتو کنزا مخفیا و احببا فرعال اعوذر و خلاص خلائی اللہ تعالی ہمائی میں جبا و خدانتا میں نے محبت کے ساتھ محبت کو پیدا کیا تاکہ محبت مجھے پہچانے بس یہ انسان زندگی کے مقصد ہے اگر وہ انسان اللہ کو نہیں پہچانا تو اس نے اپنے زندگی کے مقصد رہا نہیں کیا وہ جانور کی طرح پیدا ہوا جانور کی طرح زندہ رہا اور جانور کی طرح مرہا انسان جانور کی زندگی میں بھوک پیاس میں آدم اور احوان مرابر ہے سونے جانے میں آدمی احوان مرابر ہے بچے پیدا کرنے میں آدمی احوان مرابر ہے گھر بنانے میں آدمی احوان مرابر ہے اب جس کی جیسے ضرورتی بیسوں کو گھر بنانے میں تھا سننے میں دیکھنے میں حواس میں دکھ درد تقریب میں خوشی میں غمی میں کسی بھی طرح آدمی احوان مرابر ہے آدمی احوان مرابر کوئی فرخت نہیں ہے بچوں کی پرورش میں ماں کی مانتہ میں باپ کی شکت میں بچوں کی بازتت میں بیمار ہونے میں سید مند ہونے میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے بھیڑنے اور جددجائد کرنے میں عصار کرنے میں معاف کرنے میں انتقام لینے میں زندگی کا کوئی ایک عمر آپ ایسا نہیں دکھاتے کہ جو حیوان نہ کرتے ہوں اور آپ کرتے ہوں اور جو آپ کرتے ہوں وہ حیوان نہ کرتے ہوں جہاں تک عقل کی بات عقل انسان دیتا ہے تو بہت سازی آلکھ باتیں ہیوانوں میں ہی جو انسانوں میں ہیں اور اگر آپ کتے کی اس قدر آپ تذکرہ کریں تو انسان محببس ہے اگر آپ باز کی دندگ کا تذکرہ کریں تو انسان جن چیزوں کو ان دینوں سے اور مائکروسکوپ سے نہیں دے سکتا وہ دے نہیں جاتا سماعت کے بارے میں آتھ لے گے سماعت بہت سائے جانوں میں انسان سے بہت ساتھ آتا ہے تو یہ سننا بولنا کھانا پینا سونا جا جنا کاربار کرنا بچے پیدا کرنا ان کو پاڑنا پرورش کرنا تذکرہ کرنا یہ سب ہیوانیت کی دائجے میں آتا ہے یہ سب کام کردے انسان ہیوانیت کی دائجے سے نہیں گر سکتا ہے ہیوانیت کی دائجے سے نکرنے کے لئے انسان کو اسمقصد کو تدعای شہرہا ہوتا ہے جس مقصد انسان کو انتارا تخلیق کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تخلیق سم مردنا اسم ساتھ انسان مالی بہترین سنا بہترین تخلیق لگن یا سر سابیل مبراو اسمقصد سابیل مردی کے یہ ہیوانیت کی دائجے سے اپنے تک پاک کیا ہے انبیاء علیہ السلام اور یعظہ کی تاجمات کا پراثہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان میں اچھائی اور بڑائی تصور پیدا کر کیا ہے انسان اچھائی بڑائی تصور سے آگا کر کر اس کے مقصد سے در کر کیا ہے اور مقصد کیا ہے مقصد یہ انسان اس حسطی کو پہنچان لے جس حسطی نے انسان کو پیدا کیا اور جس حسطی کے دیے رسائل سے انسان زندہ ہے بتادک ہے تل رہا ہے پھر رہا ہے اور اقل ساج کار بھار رہا ہے اب اس مقصد کے حصول کے لئے انبیاء علیہ السلام نے قوانی بنائے ذات بنائے نماز حضور اللہ حج حضور رہا ہے لیکن نماز حضور زکاة میں بھی شب ہے کہ نماز کے اندر جو معنویت ہے نماز کے اندر جو حق ہے نماز اندر جو نور ہے آپ اس سے باپ بتا سکرے اگر نماز کے دور سے انسان بات نہیں ہوتا وہ نماز تو سائل جن پڑھتا لیکن نماز میں حضور خلق ہوتا نظام نماز میں حضور خلق تو مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ پر اشار جب کوئی بند لیت پانے تھا تو اس کی اوپر دو سم سے بات ہو اے صورت ہوتا اللہ کو دیکھتا ہے اللہ تر سامنے میں اللہ کی بلیائی اور برائی دیان دیان میں اللہ تر سامنے خرام علام تنائی صحبات میں اللہ سامنے 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 میں اللہ سامنے روزر میں کی اختاؤں کی دعا دائم میں عطا سامنے دا دا لہ سامنے اور سامنے سامنے میں نماز کریں اور دو ہر حق دا مجھ شرع کریں ی دا دا روزے کی جزا کہ جس طرح اللہ کہا جائے کہ روز کی جزا میں خود ہوں ہم اللہ کو دیکھیں اللہ کو پہتان جائیں اللہ ہمیں اس بات صرف خود آگا کرے کہ جو تم نے روزہ رکھا ہوں میں نے یہ خابر نمون ہے تم جو بھوکر ہے وہ سارے ہیں میں اس سے قبول کروں لیکن روز کی بھی جو صورت سے حال ہے ہم جو روزہ رکھیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں قیام سرات کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں حج کی بانت بھی ہے کہ اللہ کی گھر کا حج کتنا ہے کیسے کی بات ہے ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں پندلہ دن جاتے ہیں آٹھ دن رہتے ہیں اللہ کی گھر کا طواب بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن مکام کے گھر طواب کرتے ہیں آجاتے ہیں امم مکینہ میں بہی نظر نہیں ہے آپ کھل کرتے ہیں اگر آپ کسی کے گھر جائیں کسی سے بلنے اور اس گھر کے طواب کرتے ہیں واپس آجائیں کیا آپ کا محصد دورا ہوں گے مکینہ میں بہت ہے مگام میں توافیہ اور گھر چلے آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ کہ ابھی ہم اپنے محصد سے آشانے ہیں انسان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں انسان کی زندگی ایک مرنا ہے ایک دینا ہے ایک سونا ہے ایک نیجار ہونا ہے جب آدمی مرداتا ہے کوئی دبیلی واقع نہیں ہوتی جب آدمی سو جاتا ہے مادی جسم میں کوئی دبیلی واقع نہیں ہوتی لیکن اب سو جاتا ہے شعوری وارداتوں کے فیاد سے اس طرح موقع ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات میں بھی ہم نہیں ہوتی بھی گھر پیش جا ہوتا ہے اور جب اٹھتا ہے ابتالہ پر محمد ہے ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں روز مہیں موت میں متخل کر رہیتے ہیں اور روز مہیں موت میں متخل کر رہیتے ہیں اس کے مجھے سونا ہے ایک مردی کی کہتے ہیں مردی کی کہتے ہیں تو جب ہم سوتے ہیں اس طرح ہمارے مجمالی مجموع میں نہیں ہوئی تھی اور جب ہم ہم مرتے ہیں تو ابھی ہمارے جسمانی مجمال میں ہوئی حرق نہیں۔ بطلب سے ہوا کہ جسمانی حرق جسم کی اپنی ذاتی حدد نہیں ہے جسمانی حدد تابے ہے کسی کی تابے ہے کسی کی تابے ہے کہ انسان کے اوپر ایک اور انسان ہے وہ انسان ایک اور انسان جو نور کا منعوا انسان ہے جو گوشی ہوگا منعوا انسان ہے جس کو ادارتان ہم نے رب کا ہے جب ترکو انسان اس جسم کو سا لے رہتا ہے یہ جسم دھا لکھ رہتا ہے اور جب وہ انسان اس جسم سے ملتا توڑ لیتا ہے تو یہ جسم دے رہتا ہے یوں سمجھے کہ آپ کے پاس ٹیوی ہے پیچھ پیچھے سے بجلی آنا بات ہو جائے ٹیوی کا ہاتھ چیز موانت ہے اس میں چیز دی ہے ٹیوی ہے سب چینل دی ہے سب موچ ہے لیکن چونکہ بجلی پیچھ سے نہیں آنے جیادا وہ لیتا موانت ہے انسان بھی ایک کرنٹ ہے ایک بجلی ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے جب جدتا اس کے اندر روشنی آتی رہتی ہے وہ جدتا موشہ رہتا ہے اور جب روشنی آنے بند ہو جاتی ہے روشنی اسے اپنے تعلق نور لیتی تو انسان ہے وہ ایک ایسا بر میں جو فیوز ہوں گیا ہے بر موجود ہے سب کچھ ہے فیوز ہوں اور فیوز ہوں میں آپ پتہ ہی اچھا کار لگا دیں اس میں روشن نہیں کیا انسان کو اللہ تعالی اس جیے بنایا ہے کہ انسان اپنے اصل جسم سے واقف ہو جائے جو اس کو زندہ لگا ہے اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوا جو انسان کو چلاتا ہے جو جسم انسان کو بھوٹ بگا رہا ہے جو جسم انسان کو پیاس کرتا ہے جو جسم انسان کو پیاس کرتا ہے اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوا تو اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا اور جب اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو وہ انسانیت کی داری میں داخل نہیں ہوا اور احوانیت کی داری میں ہی پیدا ہوا احوانیت کی داری میں ہی زندہ رہا اور احوانیت کی داری میں ہی مریا مخصوصا جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا رکھا ہے اور دوسرے کسی بھی مقابل کو بھی اللہ تعالی سے کہا ہے وہ یہی ہی ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے انسان دو ہے ایک انسان حقیقی ہے جس میں دیئے نہیں ہے اور ایک انسان مخبوضہ ہے فکشل مخبوضہ اور فکشل انسان کہ یہ تلاشت ہے کہ اس کی دیئے لے نہیں کیا یہ اس کا حق ہے اور اس نے اپنی دیئے لے نہیں کیا تو انسان کیا دشرت اس سے وہ محرم دے گیا ہر انسان اس بات کو بہت اچھی چلے جانا ہے کہ ماتی وجود کی ایسیت ماتی وجود کی ایسیت آرزی ہے ماتی وجود کی ایسیت فانی ہے ماتی وجود ہندشاہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے کٹنا پڑھنا 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 پڑھنے پڑھنا پڑھنا اس کی وجہی ہے مرنہ نہیں نہیں ہے یہ زندگی کا حاصل ہے مصر ایک میں کتابوں کو ایک کتابوں کو لکھا کرتا ہے تو آپ کو سنجایا کئی بار تو بار بار دو بار پر پر پٹایا کیا ایک بچہ ایک ان کا بچہ دوسری دن میں کم تاکب ہوگا ایک ان کا بچہ دو دن کا کب ہوگا پتا ہے بھائی پیدا دن میں مرچ لڑپن سے انسان جوان کب ہوگا جب لڑپن غیب مجھے جائے فنا ہو جائے اس میں موت آتی دیں جوان ہی مر جائے گی بڑا کا بہت دکتا ہے تو ہماری زندگی کے شم و روز و مخصاصی میرے سنگل نمات مرے ایک لمحہ مرتا ہے دوسر لمحہ مرتا ہے یہ لمحہ کی موت ہی بڑیشن جائے گی یعنی اگر میں ستر سال کی مر کا جگر کرتا ہوں تو اس کے مطلب ہے ستر سال کے لمحات پر موت وارد ہوئی تو میں ستر سال نہ ہوا ستر سال کے محصان نہیں ستر سال کے مطلب ہے ستر سال کے مطلب ہے اس کو بھی موتا جائے گی ایک دود آرزی ہے فشن ہے فنا ہونے والا ہے ستر سال کے مطلب ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے اور انسان کی اصل کیا ہے روح سے واقعیت روح سے واقعیت جب آتی ہے تو انسان کی اصل کیا ہے روح سے واقعیت جائے گا یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں یہ تعلیمات ہیں حضور قرمدر بابا اولیاء اللہ علیہ سے پہلے اولیاء اللہ علیہ سے پہلے میں مجید کیا ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت و حبوں کے بعد قرمدر بابا اولیاء اولیاء اللہ علیہ وسلم اس گورت دننے کو کھولا وہ نے بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارا جسم ہے جس کو تم اصل سمجھے ہو یہ جسم نہیں ہے یہ نباس ہے اور لباس کا محبوب ہے کہ لباس پٹھتا بھی ہے لباس تارا بھی جاتا ہے اور لباس تبدیل بھی جاتا ہے اور قرم میں خضر قرمدر بابا اولیاء نے اس کے ساتھ دیتے میں فرمایا کہ ایک شوال عمیز ٹوپی تو آپ اس طرح لٹھا دیں کہ یہ میں سوڑے بھائی جاتا ہے اور اس نے کہا جائے بھائی ہاتھ بھی تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو قرمدر بابا اولیاء اور اس کے ساتھ دیتے میں اس کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حمل اس کے انداب رضا نہیں ہے آپ اس کو خوائی سے کٹ دیں آپ اس کو کپاڑ دیں آپ اس کو جلا دیں آپ اس کو کھوڑے پھیک دیں بھائی جاتا ہے اس کے ساتھ دیں اس کے ساتھ دیں یہ ہمارا ماتبت روح کا جاتا ہے جو روح سے اتار دیتی ہے تو اس کی پوزیشن قمیز اور اُتھنی بھی شربار کیا ہوا کچھ بھی جائے گی جس طرح اُتھنے میں لباس تو آپ جانچے پھیک سکتے ہیں جس طرح روح کی اُتھانے ہوئے باتی جو وجود کو جو روح کا لباس جو روح سے اُتھانے تھی ہے تو آپ اس کا بہت بھی حشن دیں اس کو خوائی مرد دیں اس کو جلا دیں اس کو دماؤ دیں اس کو پھیک دیں بتائیہ آپ کبھی دیکھا آپ نے نہیں سی مردہ جسم کے بھی کوئی حرکت ہوئی ہو مردہ جسم کے بھی کوئی اتحاج کیا ہو اگر آپ نے اس کو قبر میں دماؤ دیا ہو قبر میں دماؤ گیا اگر وہ کہیں جگر نے مر گیا تو وہ چیل کو بکھا رہے اگر وہ ہندو مذہب میں چلا گیا پھیک دیں نہ وہ خبر میں جاتے میں کوئی اتحاج کیا جاتا ہے نہ وہ چیل کو بکھا رہے ہیں تو وہ کو بکھا رہا ہے نہ اسے جب آگ کی نتحاج کیا جاتے ہیں تو آپ یہ موڑ کریں کہ اُتھرے پر پورٹ پسترون کی کوزشن چاہتا ہے اور ایک مردہ جسم کی موزشن کیا بڑھا ہے کیوں وہ ہے کیوں وہ ہے کیوں وہ وہ ہے میرے پورٹ پہنو پہدا ہے جب پہنے میرے جسم پر پورٹ پر پیدا ہے میں ہاتھ ہلاوں گا کوٹ کی آسکت ہی لگی میں ٹام ہلاوں گا پذلوں نہیں لگی میں سارا جسم ہلاوں گا کوٹ پذلوں ہی لگی لیکن میں اس مادی وجود کی نباز کو ہوتار کرتے ہیں اس میں کوئی حق نہیں اسی صورت میں جب وہ اس مادی وجود کی نباز کو ہوتار کرتے ہیں اب آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مادی وجود فکشن ہے فیزیکل موڈی جیسے آپ کیتے ہیں یہ جب روح کا نباز ہے تو اس کی جائے اگر یہ روح کا نباز نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت ہے حقیقت ہے تو مرنے کے بعد اس کی انتر میں حقیقت نہیں دے نوہ انسان کی سفر سے بڑی اپنسی بھی یہ ہے کہ اس نے فکشن کو حقیقت سمجھ لیا ہے یا فکشن کو حقیقت سمجھنے پر خوبی مجبور ہے اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں یہ مادی وجود روح کا نباز ہو سکتا ہے روح جب میں اسے پہنے لیتے ہیں اس میں حقیقت لیتے ہیں روح جب میں اسے اتار دیتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں لیتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اثر آپ کی ریالیٹی یہ مادی وجود ہے یہ روح ہے ہے جی؟ پھر زور سے بڑھ رہا ہے اچھا روح ہے کہ آپ نے جب ہی اپنے اپنے ریالیٹی کو سمجھنے کی دیکھنے کی کوشش کی ہے اسی برائے کتہ بھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا تو انسان جوان میں کیا بہت ہو گئے اب جب آپ نے یہ تسریف کر لیا ہے کہ ہماری اثر روح ہے ہماری اثر مادی وجود نہیں ہے مادی وجود روح کا جسم ہے روح ہے روح ہے روح ہے اب وہ بھی تعلی کریں اب وہ روح کو سمجھنے کی کوشش کریں بھی روحیاں تیسے اللہ 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 نے قرآنے پاک میں بھوکایا کہ میں نے انسان کو کھنکھنا کی وجودی مٹی یعنی خلا سے انسان کی تصویر بتائی اور اس تصویر میں اپنی روح ڈالا دے وَنَفَقَ خَفْشِئے پر روح ہے سمجھنے کی شیشے سے کیوں بنائے اس کیوں میں بھیجلی بھاروں نے بھیجلی جاتی جب اس کے اندر بھیجلی روشن ہو گئی کیوں بھیجے لگی اور جب بھیجلی بھل پتے ہو گئی کیوں بھیجے گئی یعنی خلا ہو گئی یہ انسان کا آن ہے انسان ایک خلا کی طرح ہے ہی دنی خلا کی طرح ہے آپ دیکھیں خلا سے نیچے طرح خلا ہے اسی کے اندر تعلق سے رچھے اور ہر گرزہ تھوڑس ہی ہے ہر گرزے میں خلا بھن میں بھی خلاanan پہبروں میں podeyim ناڑ میں بھی خلا瞎 کان میں بھی خلا آپ کے جگروں میں بھی خلا گردوں میں بھی خلا ہڈیوں میں بھی خلا ہڈیوں میں نہیں سلا ہمانے لیگ کہ میں نے انسان کو خلا سے نہیں خلا سے نہیں خلا سے نہیں اور خلا کے اندر الگاڈی شفی کھارا تھا یہ اندر الگاڈی روح ہے جب تک کوئی انسان اپنی روح سے واحد دیلتا اپنے مخص سے واحد دیلتا روح اللہ 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 کی جان ہے روح ہے جو اللہ تعالیٰ سے پرمت حاصل کر سکتی ہے مانتی وجود اللہ تعالیٰ سے پرمت حاصل نہیں کر رہا لا تذری پور رسا وہاں یدری پور رسا وہاں ندری پور رسا کوئی ہاتھ اللہ کا ادراہ نہیں کر سکتی اللہ میں نہیں دیکھ سکتی اللہ ااد بن جاتا ہے اللہ ااد بن جاتا ہے جب اوس ااد بن جاتا ہے اוہ ساخت سکتی سے بچہ لنا کچھ لیا یعنی روح روح ڈائرک دہے نہیں جب mehr ہوتا Effective جب روح ڈائرک دہے نہیں دنیا یہ کائنا عالم حیرت میں تھی ہم کون ہیں کیا ہیں کس نے بنایا ایک احساس آکے میں ہوں بس میں کون ہوں کیسے ہوں کانسے آیا ہوں کس نے بنایا کیا مقصد ہے یہ کچھ نہیں نہ سمکت تھی نہ کون ہوتے گویائے تھی نہ بسارت تھی بس میں ہوں اب اللہ تعالی نے بسارت دینے کے لئے سماعت اتخل کرنے کے لئے وہ کون ہوتے گویائے آتا کرنے کے لئے سمجھ بھوٹ کا اقدام پہتا کرنے کے لئے دیکھیں نظر نظر ہم دے گئے نظر کے جب تک کچھ ٹارڈے گئے وہ کچھ دے گئے نہیں سا سکتا دور یا قریب یہ بات کی بات ہے لیکن جب تک نظر کا کچھ ٹارڈے گئے نوتا ہم کچھ دے گئے نہیں سا سکتا یہ قانون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں سا سکتا کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے آپ کیا دیکھیں کچھ نہیں خواہد دیکھیں لیکن اگر وہ کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے کچھ بھی ہے بادل ہے چاند ہے کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے کچھ ٹارڈے گئے یہ جاگرہ نہیں ہے اللہ اللہ نے اس قانون پر عمل درامت کرنے گئے مخروف کے اندر صفات منتقل کرنے گئے مخروف کو قوت سماد سے آگا کرنے گئے اپنی آواز سوئے اجلال کو سونایا ارشت سوئے میں تمہارا پھر کروں روح نے سونا آواز آئے آواز آئے کالوں کے اندر زخیر ہوئی گجار پیدا ہوئی کہ آواز کھان سے آئے اگر کسی کی آواز سونای نہیں جانے آواز کالوں کے اندر گوئی تو جسوس پیدا ہوگا کہ آواز کھان سے آئی جب تذسوس پیدا ہوا تو آنکھوں کے اندر جو مشیر لیتی ہو بتا دے گئے آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی مشیر لیتی ہو بتا دے گئے بہت سونای کے اندر جو روح نے آواز کھلاش کیا آواز کھنے کے اندر کو بچے ہوئی بہت سونای کے اندر جو بہت سونای کے اندر جو بہت سونای کے اندر جو وہ تکرون نے کہا کہ یہ تو آزا ہے جیسے کھسانت پیدا ہوگا کپتے اللہ پیدا ہے بولنے کی مشیر لیتی ہوگا اور جو بولنے کی مشیر لیتی ہوگا تو تمام مخلوقات دیکھتا آنکھوں کی جیہاں ہم اس پاس ایت پتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں ہم نے اس بات تصریف کیا ہے کہ آپ ہے قانون بلا جیاں ہمارے گرم ہے اس کا مطلب ہوا کہ روپ ہو سمان کی لہے جو تکل ہوتا ہے وہ اللہ کے آواز کی لہے آپ کے لئے جو ٹارکیٹ بنا پہلا ٹارکیٹ جو وہ اللہ کا ساتھ ہے قوت نرس سے جو پہلا لگ نہیں گئی وہ خالر اکبر اللہ کا اعتراب ہے کہ جی ہم آپ ہمارے رب ہیں اسی بات کو قرآن پاک میں باہر لگا 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 تم ہماری سماس سے سنتے ہو تم ہماری رسانس سے دیکھتے ہو تم ہماری لفت سے قراب کرتے ہو جہاں تم ایک اور آپ لوگ ہیں جہاں تم تیرو وہاں میں پاس ہوں مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر سماں تمہارے اندر کام کر رہی ہے تو میری آواز کی وجہ سے اگر تمہارے آنکھیں دیت رہی ہیں تو مجھے دنیا پڑھ دیتی ہیں کہ یہ آنکھ پہلے مجھے دیکھ چکی ہے اگر تم بات کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر میری ربوبیت کا اختار کیا ہے اب آپ یہ بتائیں ہمارے پاس ہمارے کیا ہے اگر نہ فرماتے دوکانی نہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے نے آتے کہ بسارا جی نہیں تھے اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو بھوہوں نے اختار کیا کہ آپ مجھے دیکھیں تو ہمارے پاس تو بھائیں نہ اپنی سمدت ہے نہ اپنی بسارت ہے نہ اپنی سوچ ہے نہ کوئی دیار ہے سب اللہ سب منتقل ہوا ہے اور یہ سب کس کو منتقل ہوا ہے یہ سب کو منتقل ہوا ہے ہم سب سے پہنے جب بنے ہمارا وجود بنا تو ہمارے کے لئے کیا ہوئی روح کے لائے کو چھتے ہیں یہ مادی وجود جسم کے لائے کو چھتے ہیں جس سے بھی اصلی کوئی پہچانے ہوئی اس سے بھی اصلی کی بڑھا حققت ہے اور آپ نے یہ بڑا مشکل کام میں روح کو پہچانے ہوئی کوئی مشکل کیسے ہوئی تو تمہا دیا ہے کیلے کی کوئی پہچانے ہوئی مشکل کیسے ہوئی صرف یہ اتنا ہے کہ آپ کا مادی بودھ روح کے بگیر کیا کوئی کام کھٹ سکتا ہے آپ کا مادی بودھ روح کے بغیر اغیری حسوسہہہہہہہ asp آپ کا ماتنی وجود روپ کے بغیر کچھے کو دودھ پیاسکتا ہے آپ کا ماتنی وجود روپ کے بغیر کھانا کھاسکتا ہے آپ کا ماتنی وجود روپ کے بغیر کلی بھی سکتا ہے کیوں وہ کام کر سکتا 있죠 swoim کو یہ کام بتائن نہیں کر سکتا یہ زندگی کی ہزاروں کام ہیں آپ یہ پتائیں کیوں کہ پتائیں ماتی کو جو کون سکا ہمتا سکتا کوئی پتاؤ سمجھ کے جانا سکتا میں بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا کوئی کو پتائیں تو اگر ایک آدمی کہنا مستاخ احمد ہے وہ مستاخ احمد کب ہے جب وہ چند آئے پھر آئے ہر کتا ہے اس کی آخر کام ہوگی اور مستاخ احمد کے اندر سے روح نگل جائے اور وہ کیا ہے وہ ڈیڑھ گئی اندر پاکہ اندر پاکہ اندر پاکہ یہ جات اور ان کی کیلٹی لگی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسر کہ نو انسانی کو یہ فرق سمجھا جائے پھر فیزیکل بھوٹی روح اڈباس یہ اصل انسان روح اور اصل انسان ہی حواس پہ جانتا ہے اصل انسان کو ہی کتبیب ہوتی ہے اصل انسان ہی خوشتہ ہے اصل انسان کو ہی رنخم اب بھوٹا قسم ہے اس کو جا کے کھو خبر سنو بھوٹی خبر بھی بے اخدان خواستہ دا سنو جو لاتوں پہ خود رکھے تمہارا بچی کے ساتھ ایکسی جنڈ ہو گیا مردے کے کھانے جا کے کہو کیا ہوگا اس کے کھو جے تمہارا تمہارے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کیا ہوگا اس کے کھو جے تمہارا بچی میں چلی جاتا ہے تم جیت گئے ہو یا تمہارا 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 تمہار گئے ہو جسم کو پڑھوائے ہاں کے ساتھ اس کے کھانے بھی اعتماد بھی ہے اجابی ہم سکتا ہے کیوں ہو جا سنو جیتا ہے سیہے ہو جا سنو جیتا ہے وہ اس کے کھانے در سنو پر چھکی نویسان جب تک ان دونوں مجھوڑ کو الگ الگ نہیں سمجھے گی اور ان دونوں مجھوڑ میں اندیاز قائب نہیں ہوا کبھی سکون سے لے گئے سکتا ہے پریشان ہاتھ پیدا ہوگی پریشان ہاتھ زندہ کے لے گی پریشان ہاتھ مر جائے گی اور مرنے کے موقع دہا ماں پہ سکتا ہے مرنے کے موقع دہا ماں پہ سکتا ہے آدمی جس حال میں یہاں مر جائے گا اسی حال میں وہ زندہ ہوگا پریشانی کی حال میں زندہ ہے لیکن جو لوگ اپنے اصلے سے واقع ہو جاتے ہیں ان کی یقین میں یہ بات شامل ہو جاتا ہے ان کے اندر مشاہداتی ندر پڑھ جاتے ہیں کہ فیشان موجود اصل ہے اصل موجود ہو ہے وہ یہاں بھی بھی بسکون ہو جاتے ہیں آخر میں بھی بسکون ہو جاتے ہیں کیوں بسکون ہو جاتے ہیں کیوں بسکون ہو جاتے ہیں آپ کی جو اٹھئے نہیں آپ کی جو اصل ہے وہ اللہ جو آسل ہو چکے ہیں آپ کی جو اصل ہے وہ اللہ کی رحمیت کا اکھار کر چکے ہیں صحیح سی بات ہے جب آپ اپنی اصل سے واقع ہو جائیں گے کیونکہ اصل اگر آپ کو دیکھ چکے ہیں آپ بھی عطا لگے دیکھیں اصل اس بات سے واقع ہے کہ میری سماعت میری اپنی ذاتی نہیں اللہ کیلئی ہے میری بسکون میری اپنی ذاتی نہیں اللہ کیلئی ہے تو جب آپ کو اس بات تو مشہدہ ہو جائیں کہ میری اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف چیزیں ہی اللہ کی ہیں تو آپ کی سوچ کیا راک اللہ کی ہے یہاں ہاں ہاں لگا ہو کچھ ہے اور ہے بھی صحیح بات اللہ کی علاوہ یہاں کیا ہے آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لئے پیج سے زنین ہوتی ہے اس کے لئے پیج سے مخافت ہے اس کے لئے پیج سے ہوا ہوتی ہے اوشیان ہوتی ہے دھوپ ہوتی ہے روشن ہوتی ہے ہندیرہ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے چاند سکت سکت ہے ایسا بھی نہیں ہوئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچہ نے اپنے لئے سورت بنایا اور اس بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچہ پیدا ہوتا ہے ہر چیز کے لئے سکت ہے اب جرمانی طریقی خیمی راست ہو جائے کہ یہاں اللہ کا کچھ ہے ہر بندہ اللہ کا کچھ سے آیا ہے اور اسے بلہ اللہ کا کچھ لہا ہے لیکن دیکھیں بڑی سکت سکتے ہیں جو بلہ اللہ کیوں رسے ہے تو اللہ کو دیکھتا ہوا ہے اللہ کی آواز سنتا ہے اللہ کی ربویت کے خدا کرتا ہوا ہے لیکن یہاں انہوں نے فیزیکل ٹوٹنگ کو اصل سمجھتا اپنے آپ کو اندر تک لیا ہے اپنے آپ کو بہرہ کر لیا ہے جب آپ نے ذہن میں یہ بات نہیں ہے یہ جسم ہے یہ نہیں دیکھا ہوتے تھے تو آپ تو یہ زوجہ نہیں آتے تھے یہ قسم ہے آپ نے اپنے ارادے سے اپنے اوپر پڑھتے جائیں ختم اللہ حلوبی والا سبی والا سالی کانوں میں مہرہ کر لیا ہے دلوں پر پڑھتے آپ کو بہت پڑھتے اپنے آپ کو بہت پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بہت پڑھتے ہیں آپ کو بہت پڑھتے ہیں آپ کو بہت پڑھتے ہیں جب آپ کو پڑھتے ہیں جس کام میں اللہ کی آواز سنتی ہے کائنات میں کئی سر برابر حرکت ہونے گی تو کان سنے گی جو سنے گی کان اللہ کی نائے گی اور ان کانوں میں اللہ کی سماد گنجا تکر موچ تکر اندر باب ہو جائے رہا کترہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کہ میرے ہوں کتاب لوگ کنا لگو اور لوگ علم کتاب میں شروع اس بات سے کہا جاتا ہے کہ انسان کا ماتنی ویدود روح کنا لگو لباس شکر کبا ہو جائے پرماد ہو جائے روح فرانہ نہیں روپ ہے روح خیل ساتھ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آبین سے فرما دی کہ روح میرے روپ آب ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے اس حلم بھی اکتا ہے لیکن تھوڑا بھئی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنجڑا ہے کہ ہر انسان کے اندر روپ چکے ہیں ایک وجود نے اس کو اس وصفیر میں دونکھا ہے اور دوسرا وجود اس کو اس وصفیر سے نکال لیں ہمہاں تدرجہ کر رہا ہے یہی رہانیت ہے اور اس کے علاوہ کتنی آپ کتابیں پڑھیں کتنی آپ سائج پڑھیں سائجلوجی پڑھیں پیرا سائجلوجی پڑھیں ماں ورائیو ازبر پڑھیں کتابیں پڑھیں روحانی علوم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر دو وجود ہے ایک وجود آپ کو اس وصفیر میں نکال رہا ہے برباد کرتے تک بزخ کا اندر دن تک اور دوسرا وجود آپ وہ اس وصفیر میں مدد ہے اور دونوں وجود آپ اس ساتھ ہمہاں متحدہ لگتے ہیں آپ کا کامی ہے اس وصفیر میں کہ وجود تو سامنے لیتے تھے مثال تو سامنے لیتے تھے اپنی اصل اور حقیقتی جس روح تلاش کرتے ہیں اللہ اللہ ہم سبتا ہم یوں ناصروں اگر یہ امر نہیں ہوا آپ سو سال روحانیت پڑھیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں اگر آپ نے اپنی اصل کو پہچا جائے اہلا من ارہا ربا نفس فقاد ارہا ربا رسول کا سبتا سبتا شاد ہے جس نے اپنے روحوں پہچا جائے اس نے اپنے رب کو پہچا جائے کیوں پہچا جائے کیوں پہچا جائے جس نے جس نے اپنے روح کو پہچا جائے اس نے رب کو پہچا جائے کیوں پہچا جائے جو پہچا جائے پہنے روح تو آپ نے روح پہچا جائے اور بھائیں یہ روشنی کا مجھے دے رہنے کے لئے لوگ نظر آئے یہ بن کے آئے اب وہ روشنی کی بات دنیا دینے کی دوری میں نے رکھا نفسوں فقط رکھا اس نے رکھوں پہچان لیا اس نے رکھوں پہچان لیا کہ میں اس کی تشیر بیان کر چکا اس لئے آپ کو روشنی کا مطلب جاؤں ٹھیکے میں نے آپ سے پہلاتا کہ روح اللہ کے دیکھ چکے روح اللہ کے آواز سوچ چکے روح اقرار کر چکے لیا کہ رومیت کا اب جب آپ نے روح کو پہچان لیا آپ نے پہچان لیا یہ روح نے نہیں پہچان لیا آپ اللہ کے بات سوچ چکے آپ نے روح کو پہچان لیا روح تو اللہ کے دیکھ چکے آپ نے بھی اللہ کے دیکھ چکے آپ نے بھی اللہ کے دیکھ چکے اور اگر روح کو بس لی نہیں پہچان لیا یہ جسم تو اللہ کو دیکھنے کی نسا سکھا خود اگر نہیں پہنے کیا کہ یہ آنکھ بھی آنکھ لیا اللہ کے دیکھنے کی اس جب اللہ کی دیکھنے کی اللہ کی دیکھنے کی اس جب اللہ کے دیکھنے کی کہ جسے اپنی روح کو پیچھا لیا اس نے اپنے اللہ کو پیچھا لیا کیوں پیچھا لیا اس لیے کا عزم میں روح اللہ کو دیکھتی ہے اللہ کو پیچھا لیا اللہ کے عوام چکی ہے اور اللہ کو دیکھتی ہے وہ مارے جاندر بنا پاک دنبی ہو جائے پیچھا نے اس سے کہ آنکوش پڑ گیا اچھا بھائی یہ تو یہ بات ہو گئی اور پتہ نے مجھے کہ بہت ساری باتیں نہیں تھیں یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا میں یہاں کر رہا پہلی بات بھی یہ کہ گیا وہ چاہت ہوئی اچھا ماشاءاللہ آپ سب لوگ جو بھی شریک ہوئے سے انہوں نے دیکھا ہی ہے لیکن جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کے لیے یہ بڑے مشکری کی بات ہے کہ شیخ الجام میں یہاں تشریف لائیں تو میرا شروع سے خواب ہے جب سے میں نے مراقبہ خیال کیا کہ سکول بنے کالیز بنے پھر اس سرچہ دیورسٹی بنے ایک مضوع کی بڑا ہے میں کہتا رہا ہوں اللہ کی بڑا سب میں کبھی تو ایسی دیر سے بات نکھنی نہیں کی اتنا مضوع ہوئے تو جب شیخ الجام میں یہاں تشریف لائے اور وہ بڑی اچھی تقریح کی تو مجھے اندر سے گدردی ہوئی کہ یہاں سب لوگ شیخ الجام میں تشریف لائے ہماری تعلیمات کو انہوں نے ایکسر کر لیا ہر پر سے ہماری تعلیم کی انہوں نے سب سے ہر سب دن کی تعلیم کی پھر ہمارے بچے ہاں بیٹھے گئے اور شام میں اس کی تعداد کو انہوں نے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی کا اثار کیا تو مجھے ایک بھی اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پچھلے ساتھ ہمارے یہاں چانسلر صاحب آئے تھے انجنی نورسٹی کے اس مرتبہ کراچی نورسٹی کے شکل جام میں تشریف لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے دعا قبول کر لیا ہے ہم نے اس سے صرف خدم اٹھ گیا ہے آپ سب دعا سے مرتبہ مرتبہ خاص تھے کہ آپ سب دعا بھی کریں دعا بھی کریں زیادہ زیادہ عرب سیچیں لوگوں میں پھیلائیں کلاسوں میں داخلہ لیے ایک بات کی بھی بڑی خوشی کی ہے کہ سالسپورڈ نورسٹی میں سلمہ اسلام نے بھی ہماری مہاری تعلیمات پڑھانے شروع کر دی ہیں اس کے مطلبے ہم یورپ میں بھی روز میں پہنچیں چیزنے خوشی کی بات یہ ہے کہ روز میں جہاں مذہبی نہیں ہی وہاں قلد روک اور شخص کا ترجمہ ہوا اور کئی لوگ سنسلے زیادہ میں آگئے ہیں اب ان کا روزان اسلام سے رکھتی ہو رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی زبان میں قرآن راکھ دکھا کہ ہم پڑھیں یہ یاد تھائی لائن تھائی لائنٹ کا ہے وہاں بچہ چلے گیا مازمون میں ہی گزر کی صاحب چلے گئے آئے میں ہوں انہوں نے سارا کارنامہ چاند دیا ازان کی مدد کی تھائی لائنٹ میں ایک صاحب چلے گئے انہوں نے وہاں روک پہ کرتا کیا مراد پر شکر آیا وہاں بھی تھائی جبان میں وہاں بھی تھائی جبان میں وہاں بھی تھائی جبان میں پڑھیں گے الحمدلہ ہمارا ہر چکت کامیابی پیچھنا بڑھ رہا ہے بس اگر ضرورت یہ ہے کہ خلوص ہو ہمارے اندر بائچارہ ہو محبت ہو ایک دوسرے کو بڑھش کرنے کی طاقت اور سبر ہمارے اندر اگر ہمارے اندر ایک دوسرے کو بڑھش کرنے کی طاقت اور سبر ہوا تو ہم اتنے تیز دوڑیں گے کہ سالوں کا سبر ہفتوں میں تیز ہوگا چھوڑی چھوڑی باتوں میں بڑھ منانا اس نے یوں کہہ دیا جی اس نے یوں کہہ دیا جی میرے اقدار اٹھے سمجھ گئی میں بڑھا ہوں وہ چھوٹا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ بڑھوں کا عدب نہ کرو بڑھے چھوڑوں پر شکت نہ کریں نہیں میں کہتا ہوں طالشن کا ہمیں کہتا ہے بڑھا شکت ہے اب آپ کے بچے ہیں ہم مصد پھر ہونا ہے ماشاءاللہ بڑھا کنا میرا دامیاں خوشت کے بڑھا ہوں نے کام کیا اب وہ ایک بچہ ہے وہ کبھی ان سے نراض نہیں ہو سکتا دو باتیں بھی سنا دے گئے اور نراض ہوں کے گھر سے بھی تھی رہے ہممہ پریشان ہو جائیں گے ان کو تنیدو کی تھائیں گے گھر آئے گا میں بچے کو یادنے میں میں بچے کو یادنے میں میں بچے سے نراض نہیں اگر سلسلے کا کوئی بھائی بات نہیں دے اس سے ہمارے بھی ستی کردیں تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ آپ سلسلے کے بچے کو اپنا بیٹھا سمجھیں میں بچے کو یادنے میں بچے میں بچے کو یادنے میں بچے اگر سلسلے کو یادنے میں بچے ہی ہو جاتے ہیں ہمارے بچے چڑ چڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بڑے بڑے پڑوں کو پرداشت کردیں پرداشت کردیں تو ہم اپنے بچے اس نے چڑے پڑا کوئی آدمی وزیفیں پڑ پڑ کردیں خوش گئیں وہ دعا سے تباری ہی ہم اپنے بچے جنچنات کی بات اس کی تبارت اس کو بڑے ہیں یہ انتہل چاہیے ہمارے اندھر آئے ہیں اندھرنا موجودت ہے لیکن اس کو خطہ کرنے کی ساتھ ایک دوسری بات یہ کہ نمبر بنانے کی باتیں تھی ایک آدمی نے بہت اچھا اچھا کیا دوسرا آدمی نے کام کم کیا وہ کم کام کرنے والا اس اچھے کام کرنے والے کی ترانگیشتا کہ اس کے نمبر نہ بڑھ جائے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے آپ زیادہ زیادہ تاجیب کریں آپ کے تو چلچنے کا کام ہو میں تو یہ کہہ دوں میں یہ نہ دیکھو کہ کون کیا ہے یہ دیکھو کہ اس نے کام کیا کیا ہے بندے کی قدر کرو نہ کرو اس کے کام کی قدر کرو اگر دیکھ آدمی اصحیت ہے آپ کا اس کا ذہنی اقراب بھی ہے ذہنی اقراب کو باڑھ میں ڈالو اس نے جو سلسلے کا کام کیا ہے اس کی قدر کرو اس کو آگے پڑھ میں مشید کریم حضر خندر بابا پڑھیا کہ حضرت عبدالفید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھا کہ مجھے گھر سکھا جائے تھا کہ میں تمہیں یہ بات سکھا جاؤں مجھے گھر سکھا جائے تھا اور اسی طرح ہمار کرو اس طرح میں کیا ہوں بیٹی کی حضور فرمائیں کیونکہ سلسلے کی تعلیمات یہ ہوئی چاہیے اگر کوئی آدمی اوپر ہے تو اس کا جو بھائی نیچے کھڑا سوپر کھے چھے اور جو کوئی نیچے ہے اس کو پشک دے اس کی طرح نیچے نہیں دے چھے اگر تاں کھے چیزی اس میں چیٹ ٹک جائے اور اگر وہ کھے چرا پشک دے وہ کھے چرا پشک دے زنجیر بن جائے سارے شک ہو دے گا تو یہ تاں کھے چیزی والی جو بات ہے یہ سارے مسلمانوں میں آمد ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بری بات ختم دے لیکن جس میں عظیمیت کی طور پر آیا ہے انہیں یہ چاہیے کہ اگر کسی کی اندر سراس کی سرائی جائے اس سے اوپر پہنے دے گا اور جو اوپر ہے وہ یہ دے گئے جو نیچے اس کھن در سراس کی سرائی جائے اس سے اوپر کھے چھے پہنے در سرائی جائے گا وہ جائے جائے سرائی جائے جائے تو تو ٹاں کھے چکے نیچے نہ کرو ہاتھ ہچتے اوپر پڑا یہ اگر ہمارے مسائل میں یہ بات رجبس سے تو آپ جقین ہمیں سلسلے میں بہت تک کھے ہمیں تمام اولیاء جائے ہمیں تمام پیارے علیہ السلام کی تستفیق منتظر ہوگی اس لئے ان پیار کی تستفیقی ہے وہ کس مجھانے دکھانا چاہتا ہے وہ ہمیشہ آدمی کو اوپر جاہتا ہے اور خود کے اندر آدمی کے ساتھ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں میرے سلسلے کے بچے کمدوریاں سمیں ہوتی ہیں سدارہ کا بہنی اندر نہیں کمدوریاں ہیں وہ سب کمدوریوں میں موجود ہیں اپنے مجھ سے اپنے امامی چشلہ سے اپنے سلسلے سے واضحانوں کو بدلتے ہیں عشق کرتے ہیں حسار کرتے ہیں تامین حکم میں دس بس بس احسانہ رہے ہیں حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ حکم میں ہم تامین نہیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ کمزوریاں نہیں ہیں کمزوریاں کم ہیں الحمدللہ اچھا یہ چاہتا ہے اب ہمیں اچھا یہ چاہتا ہے اب ہمیں اچھا یہ چاہتا ہے کمزوری کے اوپر مٹی جاتا ہے یہوں ہمیں نظر ہے اور یہ بڑا ساتھ کم ہے وہ یہ کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو اچھا چاہتے ہیں نشان دوسروں کو اچھا چاہتے ہیں برا کسی کو برا کہنا اس کو دیم دیمتا ہے جو خود اچھا چاہتا ہے میں تو خود اچھا چاہتا ہے میرا تو پورا جسم زخموں سے چھوڑ ہے تافت بنا رہا ہے تانہ ہم داگ داگ چھوڑ پاپا جاہتا ہے سارے جسم داگ داگ ہے کھا کھا پھر رہا ہے تو اپنے بھائیلوں کو اس ساتھ ان کو احترام دھوں ان کی پاس سوڑ ان کی خلالوں سے بھی سمپوشی کروں بروں کا فرض ہے کہ چھوٹے ساتھ شکھ کا ہاتھ کریں چھوٹے چھوڑ پاپا یہ خرصے کو بڑکا احترام کریں انشاءاللہ یہ عادت ہوتا ہونے سے جس چلے میں بہت ہی ساتھ ہوگا اور حضور خلاندر بابا اور رحمد انگارے بہت خوش ہوں یہ کیا ہے حضور خلاندر بابا اور رحمد انگارے تو اللہ کی توسٹ ہے یہ کیا ہے حضور خلاندر بابا اور رحمد انگارے اور رحمد انگارے جاں اس کے موقع آپ سب سے آبادنے جس دسپلین کا تنظیم کا ثموت پراندر کیا ہے جس اخلاق کا اپنے زائرہ کیا ہے جس محبت کی میں نے آپ کے اندر سے زہن نکلتی دے گی ہوں اس میں بہت خوش ہوں اور آپ کا شکریہ دے گا مجھے اس بات کی بھی بڑے خوش ہوں کہ وہ حشان شریک میرے مہمانوں جو میرے بچوں کی بڑے قادر کی دسپلین کی تاریخ کی ان کی اخلاق کی تاریخ کی ان کی انشست و بخواس کی تاریخ کی اور ان کے علم کے ذوق کی تاریخ کی کسی بات کے لئے کسی ماں کے لئے اس حضار خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی بچوں کی تاریخ ہے اس کے انتظام سراب میں چار سوزے قریب آپ کے بھائیوں نے یہ خدمت انجام دی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی دل یمی کی ساتھ سخت سردی میں بیٹھ کے برطند ہوئے پانچ بجے روٹی لگوا کے لائے آپ کے آرام و اقصائش کے خیال لکھا یہ سب کیوں میں جگہ جگہ گیا میں نے پوچھا بھائی یہ سب تم کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو اتنی سردی میں کہ نا جی حضور خاندر بابا کے مہمان آ رہے ہیں حضور خاندر بابا کے مہمان آ رہے ہیں تو مہمان ہو دیگئے ہیں کتے بڑی ہماری سعادت ہے امام سلسلہ کے مہمانوں کی خدمت کے لئے ہمیں منتخب کیا گیا ہے اور بلا شبہ ان لوگوں نے محبت کے ساتھ بڑی اقیدت کے ساتھ بڑے خدوس کے ساتھ جتنا خوص یہ آپ کے لئے کر سکتے بھی کیا ہے اب اس میں آپ کو تہائیاں رہ گئیں کمزوریاں رہ گئیں وہ دانستہ نہیں ٹھیک لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ نے سارے بچے بھی کرسے سارے منتخب کی تفسر اگر آپ کو کوئی تخلیف ہوئی ہو اس کے لئے معذرت جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ احاب و ناصروں آپ کو خوش رکھیں حضور قلند بابا اور الحمد الداری کے مشن کی آپ یاری میں ہیں آپ اتنا حصار کریں کہ آپ مشن کے لئے پانے 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 اور مشن کے بعد وہ سارہ کرتے ہیں آمی یار بلانا ہمارے دو بھائی بہن اس دنیا سے مقصد ہو گئے ہیں ان کے لئے اس آرہ سواب کے لئے آپ سو بزاد تین دفعہ اُرْونا شریف اور ایک دفعہ الہم شریف پڑھ کر اس آرہ سواب کریں چیز روچھ ہمارے پانے 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 ا banging جیسد صل اللہ تعالیٰ خیر و حقی محمد و حالی و صل اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم درخواست ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ اس محفیل میں سنا ہے یا ورشام میں جو ہم نے سمجھنے کی جد و جید کو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری جد و جید کو کوشش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری دوحانی سراجد کو بیدار فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اندر بابا و جید رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ان کی درز فکرتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سجد بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی فرمائے اور ان کے اخلاق کے حسن عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دوحانی سنایتوں کو بیدار کرنے کی ہمت توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹے بڑے منا امعا فرمائے یا اللہ ہماری لغیشوں کو ہماری قتائیوں کو ہماری غلطیوں کو ہم سے جو حقوق و عباد قلب میں ان کو عماء فرمائے یا اللہ ہمیں صلات المستقیم پر قائم فرمائے یا اللہ ہمیں توحید پسنا یا اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرمائے اور ان کی طرز فکر کی تبلیغ اور تلقیر کر لگے ہدایت اور توقیق عطا فرمائے یا اللہ صلی اللہ علیہ عظیمیہ صلی اللہ علیہ مشبندیہ چشتیہ سابریہ صوروردیہ قادریہ ان کی تمام امام اور خانوادوں کو ہماری ذرف سے حدیعہ السلام اور سواد پیش کریں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حدیث میں حدیعہ پیش کریں اس کے بعد ازواج جنہی طائرات صلی اللہ علیہ وگمیعین ایلے بیت امامین اور تمام بدلگانہ ازام وہلیہ کرام صلحہ اور شہدہ کی خدمت میں یہ کچھ ہم نے پڑا رایا صلی اللہ علیہ وگمیعین یا اللہ تمام بدلگوں کے تفیل میں ہمیں اعلیٰ درجہ کی سیت اتا کرنا یا اللہ ہمیں اعلیٰ درجہ کے ذہن اتا کرنا یا اللہ ہمارے اندر تحقیق و تلاش کے جسدجو اتا کرنا یا اللہ ہمارے بچے کو سعادت مند یا سمانے گروہ کو علم کا مغرب یا اللہ ہمیں جہالت سے و ظلم سے محفوظ فرما یا اللہ جن لوگوں نے اس کی تخریبات میں جس طرح ہمیں ساتھ تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو خبول کرنا اور ان کے گھروں میں برکتیں حصیٰ فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی شفافت حصیٰ فرما یا اللہимость توفیق بے رسول اللہ صلی اللہ کے سیت退ی بایر بار متعلق کریں جو رسول اللہ صلی اللہ نے کیا ہے اس کا عمل کرتے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقصر فرمائے یا اللہ اسلام محفوظ فرمائے یا اللہ دو مارک و شکایت یا تحفرمائے یا اللہ دو محفوظ ان کے قرص سلطانی کی سبیرت فرمائے یا اللہ جو دے رزگار ہے یا رزگار ہے یا اللہ من حمد سے وہ لوگ رزگار سے لگے ہوئے یا اللہ ان کے رزگار نے برکتہ فرمائے یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت من بنا اولاد کے جفرائز انہوں نے پورا کا نبی توفیق تا فرمائے بچوں کی و بچوں کی شادیوں کا انتظام و انسلام یا احمار مدد فرمائے یا اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے یا اللہ ہمارے دنیا بی اچھی فرمائے آخر بی اچھی فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرين رب الحمد و انت خیر الرحمن و انت خیر الرحمن اللہم بارک علی محمد و علی محمد و مابارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک ربی رجیتی عمام نسیفون و سلام و سلام و محمد و رب العالمین و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت میری مزارش یہ اسباق میں بہت زیادہ ناغہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہی اگر اسکول میں بچہ دن دن اسکول نہ جائے تو میرے ربا جی فرما کر جاتی ہے اگر بچہ دن اسکول میں نہ جائے تو سات دن کی اس کی تعلیم تحصیل ہو جاتی ہے ایسی وقت آگا جاتی ہے اگر ایک دن دکان نہ کھلے سات دن گھار جو ہے دکان پہنی آتا ہے تو یا اللہ تعالی نے آپ کو ایک پر ایک فارم پر جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لئے آپ کے اندر محبت دالی ہے گداست عدد کیا تو برای ایک اسباق میں ناغنہ کیا ہے ایک تو براقبہ لازمان کر رہے ہیں تیرو مرشد کی بھی مہرمانی ہوتی ہے تیرو مرشد کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا ہی ہے مجھے اگر میں حضور خندر بابا نے فرمایا کہ بھئی وقت ہوتا نہیں مہین ہوئے کہیں جا کے وقت ملتا ہے کہ خلا خلا جو ہمارے سلسلے کے بچے ہیں ان پر جا کے توجہ کی جائے ان کے اندر کچھ انوار اور موشیاں انتقل کی جائے ہمیں ادھر خضر کی بیکار بات پر کہتا ہے یا حیو یا عیو ادادہ ورزتیا کریں اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبات ہیں و صیرت مبارک کا بار 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 متعلق کریں اس سے انشاءاللہ آپ کی رہان سلائیتوں میں بے بھائزات ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشش کیا آپ کا حامل نصر ہوتا ہے موزز حاضرین محفل اس کے ساتھ ہی آج اس خصورت پر روگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اور آپ تمام حاضرین محفل اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں سب سے پہلے جناب خاجہ شمسودی نظیمی صاحب تشریف لے جائیں اس کے بعد پر خواتین اور اس کے بعد حضرات کا نمبر آئے گا آپ لوگ اپنے اپنے نشستوں پر تشریف ہوتے ہیں آپ에서 کے بعد حضر پر محفل اپنے نشستوں پر تشریف صح ever آپ لگا اپنے نش neden решил fo جاiniziap کوش Sortir آپ سب سے دائیں سب سے پہلے جاید